جی ہاں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آر ایس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخرکار انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے کے دوسرے دن آیا بھارتے بلے باجوں کا بہنکر توفان بیچ میدان پر کھیلی ایسی توفانی پاری کی دیکھنے کے بعد لوگ بھی رہ گئی ہے ایسے میں دوستو جانیں گے کہ آخرکار آج میدان پر کیل راہول اور ریشہ پانت نے دوسرے دن کے میچ کے دوران کیسے انت میں آ کر توفانی بلے باجی کھیلی اسی کے بارے میں تو آپ سبھی اس خبر کو جاننے کے لیے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو کرکیٹ جگہ سے جڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ بھارت انگلینڈ ٹیسٹ سیریز پر سنیل کا عوض کر کی بڑی بھوشہ واری یہ ٹیم چار شنے یا پھر تین ایک سے کرے گی اس سیریز کو اپنے نام کی جان کر آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو وہیں جو تیسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ کپتان ویرات کوہلی نے بھارتی ٹیسٹ کرکیٹ ٹیم میں سب سے زیادہ بار سنے پر آؤٹ ہونے والے بنے کپتان توڑا مہندر سنگھ دھونی کا ایسا سروناک ر کرکی جاننے کے بعد آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو آپ سبھی ان تینوں ہی خبروں کو جاننے کے لیے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے بلے باج اور گیندباجوں کو دنیا کی سب سے بہترین بلے باج اور گیندباج مانتے ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائ ڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جسے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوڑی تمام چنکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو چلیے اب آپ کا جدہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں پانچ میں چوکی ٹیسٹ سیریز کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جو کی ٹرینٹ بریج کے میدان پر ہو رہا ہے تو وہیں دوست ہم آپ کو بتائیں کہ اس مقابلے میں انگلینڈ ٹیم کے کپتان جو روٹ نے پہلے دن ٹوچ جیت کر بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے دس وکٹ کھو کر 183 رن ہی بنائے تھے اور بھارتی ٹیم کے سامنے انگلینڈ کی ٹیم پوری طریقے سے بگھڑتی ہوئی نجر آئی تھی جہاں پر پہلی پاری میں انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ رنوں کی پاری کھیلی ت تھی ان کے کپتان جو روٹ نے جہاں دوستو جو روٹ نے ہاں پر چو سٹ رن تو بنائے لیکن جو روٹ کے علاوہ کوئی بھی بلے باجی اتنا کچھ زیادہ خاص پردیشن کرنے پایا حالکہ دوستو 183 رنوں کے جواب میں جب بھارتی ٹیم میدان پر بلے باجی کرنے کے لئے اتری تو بھارت کی طرف سے میدان پر بلے باجی کیلی آئے رویش شرما اور کیل راہول جہاں پر رویش شرما نے پہلے دن تو اچھی بلے باجی کری اور کافی زیادہ ڈیفینسیب وہ دکھائی دیا لیکن دوسرے دن کے کھیل کے دوران وہ اپنی لیا کو حاصل کر چکے تھے اور ان سے امید تھی کہ وہ ایک اچھی اور بڑی پاری کھیلیں گے لیکن دوستو یہاں پر رویش شرما کا وکٹ 38 وے اوور کی تیسری بال پر آلی رومنسن نے سیم کرن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر لیا جہاں پر رویش شرما اس مقابلے میں 107 گندوں میں 36 رن بنا کر آؤٹ اور اپنی 36 رن کی پاری کے دوران رویش شرما نے چھے چوکے لگائے تھے تو وہ دوستو دوسرے چھوڑ پر رویش شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اترے چیتیسور پجارا جہاں پر چیتیسور پجارا سے ہر کسی کو امیتی کی وہ اچھی بلے باجی کریں گے لیکن دوستو چیتیسور پجارا نے ایک بار پھر سے اپنے چاہنے والوں کو نیراش کیا جہاں دوستو چیتیسور پجارا نے 16 گندوں میں ماتر 4 رن کی پاری کھیلی اور ان کو جیمز ایڈرسن نے جو اس بٹلد کے ہاتھوں 41 وے اوور کی دوسری گند پر آؤٹ کروا تو وہیں دوستو چیتیسور پجارا کے آؤٹ ہونے کے بعد ترنتی جب میدان پر ویرات کولی بلے باجی کرنے کے لیے آئے تو اگلی ہی گند پر ویرات کولی کا بھی بکٹ گیر گیا اور اسی کے ساتھ کپتان ویرات کولی شونی رن کی پاری کھیل کر پابیلین لوٹے تو وہیں دوستو ویرات کولی کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اترے اجنگ کے رانے جہاں پر اجنگ کے رانے کافی اچھی لے میں چل لیتے لیکن دوستو وہ جونی بیشتو دوارہ رن آؤ ہو گئے اور یہاں پر اجنگ کے رانے نے پانچ گندوں میں ماتر پانچ رن کی پاری کھیلی تو وہیں دوستو پھر میدان پر اجنگ کے رانے کے بعد اترے ریشہ پانت جہاں پر ریشہ پانت سے امید تھی کہ وہ تفانی بلے باجی کریں گے تو ایسا ہی وہ نجارہ آج کس مقابلے میں دکھاتے ہوئے نجر آئے جیہاں دوستو جہاں ایک چھوڑ پر کل راہول ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے ہیں اور تیسرے سیشن کے شروع تک انہوں نے 151 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 57 رن کی پاری کھیلی اور اپنی پاری مونوں نے نو چوکے لگائے تو وہیں دوسرے چھوڑ پر ریشہ پانت ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے ہیں اور آپ ان کے لائیو یہاں پر اپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ریشہ پانت نے کتنے رن مارے ہیں اور باقی دوستو ابھی دونوں ہی کھلاڑی کافی شاندار لے میں چل رہے ہیں اور ایسا امید جتائی جاری ہے کہ دونوں ہی کھلاڑی توفانی بلے باجی کر کر جرور بھارتیہ ٹیم کے لئے لیڈ چڑھائیں گے انگلینڈ کے اوپر باقی آپ کی کیا رائے ہے بھارتیہ ٹیم کے بارے میں آپ ان کو دس میں سے کتنا انک دینا چاہو گے آپ اپنی قیمتی رہا ہے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جارور بتائیے گا تو وہیں چلی اب آگے بڑھ تو ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ بھارت انگلینڈ ٹیسٹ سیریز پر گاوزکر کی بڑی بشہ بار یہ ٹیم چار سننے یا تین ایک سے کرے گی جیت درجے جیاں دوستو پچاس سمر والے بھارت نے اجید وارڈکر کے نیترد میں انگلینڈ میں اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز جیتی تھی اس وقت ینگ سنیل گاوزکر گنڈ پا ویسونات ایکانت سولکر اشوک ماکنڈ اور آبید علی نے بھی اس میں اہم بھومی کا نیوائی تھی جہاں پر بھارتی ٹیم کے پورو کپتان سنیل گاوزکر نے آئی اینس کے سمپادک سندیپ بامجائی کے ساتھ شاکشتار میں کہا ہے کہ بھارتیا ٹیم انگلینڈ کے خلاف چل رہی پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کو چار سننے یا پھر تین ایک سے اپنے نام درج کرے گی تو دوستو یہاں پر انگلینڈ کے بیچ میں پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر پہلے ٹیسٹ مقابلے کے دوسرے دن بھارتیا ٹیم کی بللے باجی کافی زیادہ دمدار رہی جہاں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو یادی ہوگا کہ پہلے دن انگلینڈ کی ٹیم نے پینسر دشنب چار اوور میں ایک سو تیراسی رن بنائے تھے اور جب ایک سو تیراسی رن کے جوام میں بھارتیا ٹیم بللے باجی کرنے کے لئے اتری تھی تو بللے باجی کرنے کے لئے رویش شرما اور کیل راہول میدان پر آئے تھے جہاں پر رویش شرما اور کیل راہول نے تابٹ دوڑ بللے باجی کرتے ہوئے پہلا دن کا کھیل سماپ تکیا حالانکہ دوستو ان سب سے بڑا جھٹکا بھارتیا ٹیم کو رویش شرما کے روپ میں لگا وہ بھی کافی لمبے سمیہ کے بعد جب لنچ بریک ہونے ہی والا تھا دراصل دوستو رویش شرما یہاں پر ایک خراب شوٹ کھلنے کے چکر میں آلی رومینسن کی گیند پر سیم کرن کے ہاتھوں کیس تھما بیٹھے جہاں پر 38 وے اوور کی تیسری گیند پر رویش شرما آؤٹ ہوئے اور آج کے اس مقابلے میں روہیت شرما نے 107 گیندوں میں 36 رنگ کی پاری کچھ آؤٹ ہوئے جہاں پر 41 وے اوور کی دوسری گیند پر چیتے سور پجارہ کا وکٹ گیرا تو وہیں چیتے سور پجارہ کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اترے کپتان ویرات کولی جہاں پر کپتان ویرات کولی بھی آج کچھ زیادہ خاص کمال کرنے پائے جہاں دوستو اسی اوور کی تیسری گیند پر جب جیمز اینڈرسن ویرات کولی کو گیند فیق نے آئے تو جیمز اینڈرسن نے ویرات کولی کا وکٹ شنیا رنگ پاری لے لیا جہاں پر ویرات کولی آج کس مقابلے میں اپنی پہلی گیند پر ہی آؤٹ ہوئے سنجب مانجرے کر سر دیسائی اور جی سمبا کو بطور بھارتی 1057 رن بناتے سے ہی انہوں نے ان تینوں ہی کھلاڑیوں کو پیچھے کر دیا جیہاں دوستو کیل راہول نے ان تینوں ہی کھلاڑیوں کو پیچھے کرنے کے ساتھ یہ بڑا ہی تیہا ساج اپنے نام کیا جیسے کہ آپ سب یہاں پر ریکارڈ میں دیکھ سکتے ہو کیل راہول نے ان تین کھلاڑیوں کو آج ایک ساتھ پیچھے کر کر ایک نیا ہی کی ارتیمان اپنے نام کیا باقی دوستو اب آپ کی کیا رہے ہیں کیل راہول کے بارے میں کیل راہول آگے آنے والے سمیہ میں جو اوپر کے بلے واجہ ان کو بھی پیچھے کر پائیں گے آپ اپنی قیمتی رہے ہیں اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلی اب آگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتائے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا مقابلہ نورٹنگم کے ٹرنٹ بریج میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو جو روٹ کا یہ فیصلہ ٹیم کے حق میں نہیں رہا اور بھارتے گیند باجوں کے سامنے انگلینڈ کی ٹیم پہلی پاری میں 183 رن پر ہی دہارہ شائی ہو گئی تو وہی پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے بینا کسی نقصان کے 21 رن بنا لیے آلی روبنسن نے سیم کرن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر 38 وے اوور کی تیسری گیند پر لیا جیہاں دوستو آج روی شرما 107 گیندوں میں 36 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہی روی شرما کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی پھر میدان پر اُتھرے چیتیسور پجارا جہاں پر آج چیتیسور پجارا بھی کچھ جادہ خاص کمال کرنے پائے جیہاں دوستو چیتیسور پجارا 16 گیندوں میں 4 رن بنا کر جیمز انڈرسن کی گیند پر جوز بٹلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے